ارواح المؤمنین والمؤمنات اللہ حول ولا قوة إلا باللہ العلي العظیم اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي خلقنا في امت الذي فاز رتبته إلى قاب قوسین واکرمنا بذلایت وصیه الذي ردت له الشمس مرتین وجاهد بالسيفین وصلى إلى القبلتین وشرفنا بحب الزهراء ام السبطین والصلاة والسلام والتحية والاكرام على اشرف الكونین رحمة للدارين جد الحسنین اعنی ابل قاسم محمد ما صل على محمد وآه محمد وعلى اہل بیته الاطیبین الاطهرین رحمة اللہ على محبیهم ولعنة اللہ على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في كتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها صدق اللہ العلي العظیم ایک درود حدیعہ کیجئے محمد وآل محمد تمام حاضرین اکرام کی خدمت میں سلام علیکم ورحمت اللہ ہفتوار سلسلہ دروس اس ہفتے اس حقیر کو یہ شرف ملا کہ آپ کی خدمت میں کچھ عرائز پیش کیے جائیں حضران محترم اللہ عزوجلہ نے اپنی سنت اپنا طریقہ کچھ اس طرح سے قائم کیا کہ تمام اشیاء میں سے کچھ چیزوں کو چنا اگر زمینوں کی بات کی جائے تو زمینوں میں سے کچھ سرزمینوں کو چن لیا اور انہیں باشرف اور بافضیلت قرار دیا مثلا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کربلہ معلہ تمام آئمہ طاہرین کے مزارات ان زمینوں کو چن لیا تمام دیگر زمینوں سے افضل قرار دے دیا اگر مہینوں کی بات کی جائے تو بارہ مہینوں میں کسے چنا ماہ رمضان المبارک کو چن لیا اگر انسانوں کی بات کی جائے تو تمام مخلوقات میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو چنا بارہ آئمہ کو شہزادی کونین کو ان ہستیوں کو چن کے تمام سے افضل اور برتر قرار دیا خدا کا یہ طریقہ ہے اسی طرح اللہ نے جب دنوں میں سے انتخاب کیا جب دنوں میں سے استفاہ اور اختیار کیا جب دنوں اور ایام میں سے چنا تو چند ایام کو بافضیلت اور باشرف قرار دیا وہ کون سے ایام ہیں مختلف قسم کے سال میں ایام آتے ہیں روز جمعہ بھی انہی میں سے ایک ہے کہ جسے سید الایام تمام دنوں کا سردار قرار دیا جسے عید قرار دیا اسی طرح عید الفطر ہے عید الازحاہ ہے عید غدیر ہے مباحلہ ہے یہ سارے وہ ایام ہیں جنہیں اللہ نے دنوں میں چن لیا جب راتوں کا انتخاب کیا تو مثلا نیمہ شابان پندروی شابان کی شب شبہ قدر اس طرح بہت سی راتوں کو چن لیا تو جب دنوں کا انتخاب کیا اور افضل ترین دنوں کو چنا تو انہیں ایک اور دن کا انتخاب کیا ایک دن کو رکھا معین کیا وہ ہے پچیسویں ذلقعدہ کا دن وہ جو کل آئے گا جس کی آج شب ہے اس دن اور اس کی رات کو اللہ نے چنا عام دنوں سے زیادہ فضیلت والا زیادہ شرف والا قرار دیا وجوہات کیا ہیں وہ انشاءاللہ اندہ گفتگو میں ارز کروں گا اس دن کو اللہ نے چن لیا عام دنوں سے اسے برتر قرار دیا تو جب خدا نے اسے عام دنوں سے برتر قرار دیا اس کی رات کو عام ایام سے افضل قرار دیا تو ہماری بھی کیا ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس دن کو اپنے باقی ماندہ دنوں کی ترہان نہ گزاریں توجہ کیجئے گا اللہ نے پچیسویں ذلقعدہ کی رات کو اور اس کے دن کو چن لیا ایک اور دروت پڑھیں محمد و عالم حمد بس اسی دن کی مناسبت سے آج آپ کی خدمت میں عرائز پیش کرنے ہیں پچیسویں ذلقعدہ کا دن کہ جب راوی ہے حسن ابن علی ابن وشاء یہ راوی شب پچیسویں ذلقعدہ آج کی شب میرے اور آپ کے آٹھوے سرکار حضرت امام علی ابن موسر رضا علیہ السلام راوی آٹھوے امام کی بارگاہ میں آتا ہے کہتا ہے کہ میں اپنے بابا کے ساتھ شب پچیسویں ذلقعدہ کو آٹھوے امام کے گھر پر تھا امام کے دولت قدے پر تھا ہم نے رات کا کھانا امام کے ہمرا تناول کیا کیا شرف ہے کیا مقام ہے ہم نے پچیسویں ذلقعدہ کی شب کا کھانا امام کے گھر پر کھایا جب ہم غزہ سے فارغ ہو گئے تو آٹھوے امام نے میرے بابا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے علی ابن وشاء آج شب پچیسویں ذلقعدہ ہے مولا اس دن کیا ہوا اس شب کو کیا ہوا فرمایا آج کے دن کو اللہ نے اپنی رحمت سے خاص کیا ہے مولا وجہ کیا ہے کوئی سبب ہے کوئی ریزن ہے فرمایا آج کے دن اللہ نے تحت قعبہ سے خانے قعبہ کے نیچے سے زمین کو بچھایا تھا پھیلایا تھا آج کی رات نبی اللہ اور خلیل خدا ابراہیم کی ولادت ہوئی آج کی رات نبی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی یہ سارے واقعات آج ہی کی رات کو اللہ نے حضرت آدم کو اس روح زمین پر اتارا تھا لہٰذا آٹھوے امام کے جملے ہیں اب یہ میں ترجمہ اور مفہوم پیش کر رہا ہوں لہٰذا جو شخص اس دن روزہ رکھے گا پچیسمی زلقادہ کے دن جو شخص اس دن روزہ رکھے گا اسے ستینہ شہرن یعنی ساٹھ مہینوں کے روزوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا اور ایک اور روایت تو اس سے بہت بڑھ کے جاتی ہے کہ جب معصوم نے فرمایا کہ اللہ نے سال میں چار دنوں کا انتخاب کیا ہے کہ جو کوئی ان چار میں سے ایک دن بھی روزہ رکھے اسے سبعینہ سنہ ستر برس کے عبادت کے برابر ثواب ملے گا اور ان چار دنوں میں سے ایک دن دحول عرض یعنی پچیسمی زلقادہ کا دن ہے خدا ہمیں اس شب کی عبادت اور اس دن کے روزے کی توفیق عطا فرمائے یہاں یقیناً میرے سامعین اس مسئلے کی طرف متوجہ ہوں گے کہ جس کے ذمہ ماہ رمضان کا کوئی بھی قضا روزہ ہو مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا وہ کل کا روزہ رکھے ضرور رکھے کس نیت سے رکھے فلا ماہ رمضان کا قضا روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ اور خدا سے یہ دعا کرے کہ خدا میں اپنے قضا عبادت مکمل کر رہا ہوں تیرا حکم ہے میں مستحب کام نہیں کر سکتا جب تک میرے اوپر یہ قضا روزہ ہے لیکن تُو رحیم و کریم ہے تُو مجھے اس قضا روزے میں بھی اس دن کی فضیلت حاصل اس دن کی فضیلت عطا کر دے اور اس دن کے روزوں کا ثواب مجھے عنایت کر دے تمام عامال اور عبادت کی قبولیت کے لئے ایک درود پڑھئے محمد و عالم یہ ہے دحول عرض کا مطلب یہ ہے دحول عرض کے دن کی مناسبتیں جو امام نے آٹھوے امام نے اپنے صحابی سے گنوائی اس سے پہلے کہ دحول عرض کے معانی پر بات کروں کیا مطلب ہے اس دحول عرض کا ایک عجیب اور حسین اتفاق یہ ہے کہ اگر زلقعدہ کے مہینے کو دیکھئے جس طرح سے رمضان کو شہر اللہ کہا جاتا ہے یعنی اللہ کا مہینہ جس طرح سے شعبان کو رسول خدا کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے جس طرح رسول اللہ نے ماہِ رجب کو اپنے اہلِ بیت کا مہینہ کہا ہے اسی طرح اگر ماہِ ذلقعدہ پر نظر کی جائے اس کی مناسبتوں کو دیکھا جائے تو یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ مہینہ ہمارے امام علی ابن موسر رضا کا مہینہ ہے اللہ اللہ مصل علی محمد غور کیجئے گا کیوں اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے امام رضا کی خواہر کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصوم سلام اللہ علیہ کی ولادت سے اللہ صل علی محمد وعال محمد اس مہینے کی گیارویں تاریخ کو خود ہمارے آٹھویں مولا زامن اہو کی ولادت ہے اسی مہینے میں بائیس یا تئیس دلقادہ ایک غیر مشہور روایت کے مطابق مولا کی شہادت ہے آٹھویں امام کے غیر بر میں اسی مہینے کی آخری تاریخ یعنی انتیسویں زلقادہ ٹوئنٹی نائن زلقادہ کو امام رضا کے فرزند امام تقیق شہادت ہے اور جہاں تک بات ہے اس پچیسویں زلقادہ کی تو علماء نے رکھا شیخ عباس قمی رحمت اللہ علی نبی مفات جنان میں اس بات شب کو بھی امام رضا کی زیارت کی تاقید کی گئی ہے جس طرح سے ماہ رجب میں امام رضا کی زیارت کی تاقید ہے اسی طرح پچیسویں زلقادہ کو جہاں دیگر مختلف عامال ہیں روزہ رکھنا ہے گسل کرنا ہے دو رکعت نماز ہے جس میں ہر رکعت میں دونوں رکھتوں میں سور حمد کے بعد پانچ مرتبہ سور شمس کی تلاوت ہے جو کل زہر کے وقت زوال کے وقت پڑھنی ہے جس نماز کے بعد ایک بار لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم کہنا ہے معصوم نے عمل تعلیم دیا ہے جس طرح اس دن کے باقی عمال اسی طرح ایک عمل کیا ہے کہ اس دن پچیسویں زیقادہ کو امام رضا کی زیارت کی جائے خدا ہمیں دنیا میں بار بار مولا رضا کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب کرے جو وہاں پہنچ کر نہ کر ایک بار امام رضا کی زیارت کی تلاوت ضرور کی جیگا یہ پچیسویں زیقادہ یہ پورا ماہ زیقادہ جو میرے مولا رضا سے منصوب ہے جو میرے مولا رضا کا مہینہ ہے اس پچیسویں زیقادہ کی مناسبت کیا ہے یہ دحو الارض ہوتا کیا ہے توجہات میرے ساتھ ہیں اگر آمادہ ہیں تو آخر تک ایک درود پڑھئیے محمد وآل محمد دحو عربی میں کہتے ہیں پھیلانے کو دحو الارض کے علماء نے دو معانی لکھیں پہلا معنی دحو الارض وہ دن کہ جب اللہ نے زمین کو انسان کی رہائش انسان کے رہنے کے لئے تیار کر دیا یعنی وہ دن کہ جب اللہ نے زمین کو قابل بنا دیا کہ اب بنی نویں انسان ہیومن اس پر آباد ہو سکے بس سکے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان ہر طرح کی جگہ پر نہیں رہ سکتا آج کل بھی سائنس اسی بات کی تحقیق میں ہے کہ جو مختلف سیارے ہیں ان میں سے کون سے حیبٹیبل ہیں اور کون سے ان حیبٹیبل ہیں کون سے اس قابل ہیں کہ انسان اس پر بس سکتا ہے آباد ہو سکتا ہے اور کون سے اس قابل نہیں ہیں تو ایک تفسیر اس دحول ارز کے دن کی کی گئی کہ اللہ نے زمین کو انسان کے رہنے کے قابل بنا دیا اس دن انسان کے لئے حیبٹیبل بنا دیا اس معنی کی طرف سورہ مبارکہ ناجعات میں اشارہ ہوا جو آیات ابتدا میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی خدا نے فرمایا اللہ نے پہلے آسمان کی خلقت کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ اور اس کے بعد تمہارے پروردگار نے زمین کو دحو کر دیا پھیلا دیا دحا زمین کو پھیلا دیا کیا مطلب فرمایا اخرج من ہا ماء ومرعا کہ اس زمین کو اس قابل بنا دیا کہ اب اس پہ سبزہ اگ سکے اور اس سے پانی نکل سکے اور پھر اس زمین کو اسٹیبل کرنے کے لئے وَلْ جِبَالَ اَرْسَاحَ اور اس زمین میں پہاڑوں کو گار دیا تو جب یہ سب کیا تو کیا ہوا یہاں زمین زمین میں ایسا انتظام کر دیا ایسا نظام قائم کر دیا کہ انسان کے لئے یہ ہیبیٹیبل ہو گئی انسان اس پر رہ سکتا ہے ایسی جگہ ہو گئی کہ اب انسان کو اس پر اتارا جائے تو انسانی نسل بڑھ سکے گی وہ زندہ رہ سکے گی اس کے لئے وسائل فراہم ہو گئے اور یہ خدا کی سنت بھی ہے ہر کام کو تدریجن انجام دیا جاتا ہے اس کائنات کے نظام کو دیکھئے ہر کام کو رفتہ رفتہ حکمت کے مطابق سٹیپ بائی سٹیپ انجام دیا جاتا ہے وہ خدا جو ہر شے پر قادر ہے جب زمین کی خلقت کی بات کرتا ہے ہم نے چھے دن میں زمین و آسمان کو خلق کیا میرے نوجوان دوست متوجہ ہیں ہم نے چھے دن میں زمین و آسمان کو خلق کیا کوئی سوال کر سکتا ہے خدا اتنی دیر کیوں لگائے وہ خدا جو ہر شے پر قادر ہے چھے دن کیوں لگائے بائی نہیں جواب آئے کہ ہماری سنت ہمارا طریقہ یہ ہے ہمارا کام کرنے کا انداز یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو حکمت کے مطابق اور بتدریج انجام دیتے ہیں رفتہ رفتہ انجام دیتے ہیں یہاں پر کوئی سوال کر سکتا ہے اسی خدا نے قرآن میں کہا ہے کن فیقون تو کن فیقون کیا ہے کیا یہ اچانک ہو جانے کا نام نہیں کن کہا ہو جا پس ہو گیا تو یہاں بھی علماء نے ایک بات لکھی ہے قرآن کی ایت کی ایک اہم تفسیر ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کن فیقون آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اچانک ہو جانا ایک بار میں اور فورا ہو جانا علماء نے لکھا کن کہ جب وہ کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کر لے تو اب اس چیز کو ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا چاہے وہ تدریجن ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ اس شئے کی حکمت کے مطابق جیسا اس چیز کی ضرورت ہو اس کے مطابق ہی کیوں نہ ہو کن فیقون یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ فورا ہو جائے نہیں جب خدا نے ارادہ کر لیا تو کوئی اس کے ارادے پر غالب نہیں آسکتا جب اس نے چاہا کہ یہ ہوگا تو کوئی اس ہونے کو روک نہیں سکتا اور یہی وجہ ہے نا کہ جب مومن دعا کرے خدا نے قرآن میں کیا فرمایا جب اگر انسان بے صبرہ ہو اسے خدا پر ایمان نہ ہو ایمان کمزور ہو تو اگر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی انسان پریشان ہو جاتا ہے انسان کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے دل مزدرب ہو جاتا ہے اے خدا میرے یہ کام کیوں نہیں ہو رہا تو نے تو کہا قرآن میں تم دعا کرو میں قبول کروں گا نہیں جہاں خدا قدیر ہے جہاں خدا رحیم ہے وہیں خدا حکیم بھی ہے جب جس شئے کو جس بندے کو عطا کرنا مناسب ہوتا ہے اس نے دعا کا حکم دیا ہے اگر دنیا میں بر نہ بھی آئے اگر خدا کی حکمت کا تقاضی یہ ہو کہ اس نہیں ہوگا اگر تو اجوات میرے ساتھ ہیں ایک دروت پڑھیں محمد و عالم تو اللہ نے پہلا معنی اور پہلی تفسیر دحول عرض کی اللہ نے اس زمین کو بنانے کے بعد خلق کرنے کے بعد پچیسمی زی قادہ وہ دن تھا کہ جب اس زمین کو انسان کے رہنے اور بڑھنے کے قابل بنا دیا دوسری تفسیر دحول عرض کہ جب امام نے فرمایا کہ دحول عرض یعنی کہ اس دن اللہ نے زمین کو پانی پر خانہ قابہ کے تحت سے بچھا دیا یعنی خانہ قابہ وہ مرکزی نقطہ بن گیا کہ جہاں سے زمین کے اس پانی پر پھیلنے کا آغاز ہوا کہ جو پھیلتی چلی گئی یہ معنی بھی لکھا گیا دحول عرض کا اب یہاں ایک لطیف بات یہ ہے کہ قابہ جسے زمین کا مرکز قرار کے دیا گیا گوھر کیجئے گا ایک شئے ہوتی ہے مرکز اور ایک شئے ہوتی ہے وسط وسط یعنی سینٹر مرکز یعنی وہ بنیادی حصہ جس کے بغیر اطراف کے ہونے کا فائدہ نہ ہو توجہ کر رہے ہیں جیسے ایک گاڑی ہے تو اس کا مرکز اس کے سینٹر کو نہیں کہا جائے گا کہ جہاں سے وہ گاڑی چلے گی اگر یہ نہ ہو تو گاڑی چل نہیں پائے گی مرکز اور وسط میں فرق کیجئے گا اب کوئی آ کر کہے علماء نے لکھا زمین کو کعبے کے تحت سے بچھایا گیا اور کعبے کو زمین کا مرکز قرار دیا گیا جیولوجسٹ آئے کہنے لگے کہ ہم نے حساب و کتاب کیا ہمیں کعبہ زمین کا سینٹر نہیں لگ رہا زمین کا سینٹر کوئی اور فلان جگہ ہے ایکویٹر پر جو کعبے کے علاوہ ہے جواب کیا ہے کہ اللہ نے کعبے کو زمین کا مرکز قرار دیا ہے سینٹر نہیں قرار دیا یہ ویسے یہ جیسے سورہ یاسین کو قلب القرآن قرآن کا دل کہا ہے یعنی اگر قرآن کا مرکز کوئی چیز ہے تو سورہ یاسین آخر میں تو وسط اور مرکز یہ دو الگ الگ چیز ہوتی اللہ نے قابے کو زمین کا مرکز قرار دیا اور قابے کے درمیان سے جسے جوف قابہ کہتے ہیں غور کیجئے گا علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں محسوس کیجئے گا اس دن کے لطف کو اس قابے کے درمیانی حصے کو جوف قابہ کہا گیا کہ جہاں سے اس پوری زمین کے بچھنے کا آغاز ہوا اور یہ جوف قابہ وہ جگہ تھی کہ جہاں تیروی رجب کو مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے یعنی مجھے کہنے کا حق ہے کہ پچیس ویں زلقادہ علی کے چاہنے والوں کے لئے کون جائے ولادت تیار کی جا رہی ہے دحول عرض کے معانی بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیئے دحول عرض پچیس ویں زلقادہ کی دیگر مناسبتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں اب آئیے اس درس کے اس گفتگو کے آخری حصے کی طرف انشاءاللہ کیا آمادہ ہوں گے اس خدا کے دو برگزیدہ انبیاء کی ولادت ایک خلیل خدا ابراہیم کی ولادت اور ایک نبی خدا حضرت عیسیٰ کی ولادت تو مناسب یہ جانا کہ آج یوں تو ہر نبی امت مسلمہ کے لیے ہر نبی عزیز ہے محترم ہے ہر نبی پر ایمان رکھنا ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے لہٰذا مناسب یہ جانا کہ آج حضرت عیسیٰ کی برسڈے کو ان کے یوم ولادت کو سیلیبریٹ کیا جائے اس طرح سے کہ ان کے کچھ کلمات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں حضرت عیسیٰ کی نصیحتیں جو ہمارے امام موسی قاظم علیہ السلام نے بیان فرمائی چند جملے ہیں مناسبت بھی ہے دن بھی ہے لہذا پیش کرنا چاہتا ہوں نبی عیسیٰ کی نصیحتیں امام موسی کی زبانی امام موسی قاظم ایک روز اپنے ایک صحابی حضرت حشام بن حکم امام کا بڑا لائق صحابی بڑا لائق شاگر یہیں نصیحتیں فرما رہے ہیں ایک بہت طویل حدیث ہے جس میں امام نے حشام کو عقل کی اہمیت بتائی علم کا فائدہ جہل کے نقصانات بتائے اور ساری حکمتیں مولا امام موسی قاظم اپنے صحابی حشام کو بتا رہے ہیں وہیں اچانک اس طویل نصیحت اور حدیث کے درمیان ایک موقع ایسا آیا کہ جب میرے ساتھوے امام نے نبی خدا حضرت عیسیٰ کے کچھ کلمات اپنے صحابی سے نقل کی وہ کلمات ان کے کچھ معانی کچھ میننگ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا زحمت کو تمام کر دوں گا اگر توجہات میرے ساتھ ہیں آمادہ ہیں تو ایک درود پڑھیں محمد وعالم کلمات کی تلاوت کر رہا ہوں اور ترجمہ اور معنی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا توجہ کیجئے گا خصوصا میرے نوجوان دوست نبی عیسیٰ کی نصیحت امام موسیٰ کی زبانی فرماتے یا حشام اپنے صحابی حشام کو مخاطب کرنے کہ جناب عیسیٰ نے ایک روز اپنے صحابیوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا عبید اے برائی کے پیچھے چلنے والوں یعنی کیا مطلب اے دنیا دار لوگوں اے دنیا کی محبت دل میں رکھنے والوں اب نبی اللہ عیسیٰ نصیحت فرما رہے ہیں اب یہ مثال حضرت عیسیٰ اپنے زمانے کے لوگوں کو دے رہے ہیں بہت سی ایگزمپل دی جا سکتی ہیں مگر میں امام کے کلام پر رکھنا اور چہرنا پسند کروں گا اب اس مثال تک پہنچنے کی کوشش کیجئے گا اس زمانے میں ایک عام اور رائج غزہ کون سی غزہ تھی جو بہت کھائی جاتی تھی خجور خجور بہت کھائی جاتی تھی خجور کہاں سے حاصل ہوتی ہے خجور کے درخت سے حضرت عیسیٰ اس خجور کے درخت کو جو لوگوں کی زندگی سے بہت گہرہ تعلق رکھتا ہے جس سے لوگ اپنی سب سے زیادہ اہم اور روز مرہ کی غزہ حاصل کر رہے ہیں اسے مخاطب کر کہتے ہیں اسے مثال بنا کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم خجور کے درخت کو دیکھو تو انسان کا منڈ سیٹ کیا ہوتا ہے اور وہ کہاں غلطی کر رہا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ سمجھا رہے ہیں اور ساتھوے امام نقل کر رہے کہ جب تم کسی خجور کے طویل القامت درخت کو دیکھتے ہو تو تمہیں اس خجور کے درخت کا لمبا اور انتہائی طویل ہونا تو نظر آتا ہے تمہیں اس خجور کے درخت پر لگے ہوئے کانٹے تو نظر آتے ہیں تمہیں اس خجور کے درخت پر چڑھنے کی مشقت تو یاد رہتی ہے مگر اس مشقت کے نتیجے میں جو تمہیں میٹھا اور تازہ پھل حاصل ہوتا ہے تم اسے بھول جاتے ہو یہ انسان کی ذہنیت اس کی سائیکی عام طور پر انسان کا سوچنے کا طریقہ وہ جسے پیش کیا جاتا ہے جسے آدھے بھرے ہوئے گلاس اور ظرف کو چھوڑ کر آدھے خالی ظرف پر نگا رکھنا یہ کیا یہ انسان کے سوچنے کا طریقہ ہے حضرت عیسیٰ اپنے اصحاب کو سمجھا رہے ہیں اور امام کازم ہمیں پیغام دے رہے ہیں تمہیں خجور کے درخت کی طولانی اس پر کانٹے اور اس پر چڑھنے کی مشقت تو یاد رہتی ہے لیکن تم اس درخت سے حاصل ہونے والے تازہ اور میچھے پھل کو بھول جاتے ہو مولا آپ نے یہ مثال کیوں دی مولا نے اس کا ایک نتیجہ پیش کیا وہ نتیجہ بہت اہم ہے فرماتے ہیں فکذالکہ تذکرون معونت عمل آخرہ جس طرح سے دنیا میں تم اس درخت پر چڑھنے کی مشقت کو یاد رکھتے ہو نتیجہ میں حاصل ہونے والی اچھائی کو بھول جاتے ہو اسی طرح جب تم اپنی آخرت کے لئے سوچتے ہو تو خدا کی عبادت اور آخرت کے لئے انجام دیے گئے عمل کی مشکل تمہیں یاد رہتی ہے تمہیں یہ ضرور یاد ہوتا ہے کہ فجر کے لئے اٹھنا کتنا مشکل ہے تمہیں یہ یاد رہتا ہے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے خصوصا ایسی گرمیوں میں تمہیں یہ یاد رہتا ہے کہ کسی کی مدد کر دی تو میری جیب خالی ہو بھائی کی حاجت کی خاطر میں نے کوشش کی اتنی گرمی ہے تھک جاؤں گا پریشان ہو جاؤں گا دن برباد ہو جائے گا تمہیں یہ ساری مشکلات یاد رہتی ہیں اس کے نتیجے میں جو آخرت میں عجر عظیم ملنے والا ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ تم بھول کرتے ہوئے اپنے منزل کو تبدیل کریں ہم راستے کی طرف نہ دیکھیں ہم منزل کی طرف نگاہ رکھیں ہم راستے کی مشکلات کی طرف نگاہ نہ کریں بلکہ فوکس ہمارا اس حسین منزل اور آخرت کے عجر عظیم پر ہو ہماری نگاہ کسی مومن بھائی کی حاجت روائی کرتے ہوئے اس بات پر نہ ہو کہ مثلا مجھے مشکت کرنی پڑے گی مجھے اس کے ساتھ کہیں جانا پڑے گا یا مجھے اپنے مال میں سے دینا پڑے گا نگاہ کس پر ہو نگاہ اس منزل اور نتیجے پر ہو کہ جب معصوم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی حاجت روائی کے لئے کوشش کرتا ہے اس کی یہ کوشش اس کی یہ سعی صفاؤ مروہ کے درمیان کی کوشش شمار ہوتی ہے توجہ کر رہے ہیں ہمیں نگاہ راستے کی مشکلات پر نہیں رکھنی ہمیں نگاہ منزل کی خوبصورتی پر رکھنی ہے ہمیں نگاہ دنیاوی تھکن پر نہیں رکھنی ہمیں نگاہ آخرت کے عجرے عظیم پر رکھنی ہے یہ پہلی نصیحہ بات کو اور آگے بڑھاؤں گا ایک درود پڑھیں محمد وآل محمد اب حضرت عیسیٰ ایک عجیب بات بیان فرما رہے ہیں یا عبید سو نق القمح حجور کے علاوہ ایک اور اہم گزہ روٹی روٹی کس چیز سے تیار کی جاتی ہے آٹے سے آٹا کس چیز سے حاصل ہوتا ہے گندم سے گندم زمین سے اگتی ہے حضرت عیسیٰ اپنے اصحاب اپنے ہواریوں کو اچھی روٹی بنانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں اے دنیا دار لوگوں حضرت عیسیٰ اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں یا عبید نقل قمح جب گندم کو پیسو چکی سے تو باریک دانوں کی صورت میں پیسو اور اسے صاف ستھرا کر دو یعنی جب گندم کو روٹی بنانے کے لئے تیار کر رہے ہو تو اسے صاف ستھرا کر لو اس میں کوئی بھی کچھرا کوئی دانہ کوئی پتھر کوئی مٹی کا ذرہ نہ رہ جائے نبی خدا فائدہ کیا ہوگا جب اسے پیسو تو باریک پیسو اے نبی خدا فائدہ کیا ہوگا جب تم اسے باریک پیسو گے تو تمہیں اس کا ذائقہ آ جائے گا تمجھو جب گندم کو باریک پیسنے کے بعد اس سے آٹا بنایا جائے گا تو روٹی زیادہ خوش ذائقہ ہوگی روٹی کا ٹیسٹ اور ذائقہ زیادہ اچھا اور لطیف ہوگا اے نبی خدا عیسیٰ آپ دنیا میں زہد کی مثال آپ دنیا سے بے رغبتی کی مثال آپ وہ کے جنہوں نے دنیا کو بلکل ہی خیر بات کہہ دیا نہ آپ نے خاندان بنایا نہ آپ نے اور دنیاوی کاموں میں وقت صرف کیا آپ دنیا میں زہد اور دنیا سے بے رغبتی کی مثال ہیں آپ اپنے اصحاب کو اچھی اور ٹیسٹی روٹی کھانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں ٹیسٹی مثال ہیں اے نبی خدا آپ اپنے اصحاب کو اچھی روٹی کھانا سکھانا چاہتے ہیں جواب آئے گا نہیں میں یہاں سے کسی منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ ایک مثال تھی توجہ کیجئے کہ اگر گندم کو اچھی طرح صاف کر کے اور زیادہ باریک پیسو گے تبھی روٹی کا ذائقہ بڑھ جائے گا اس سے سمجھانا کیا چاہتے ہیں فرماتے ہیں اسی طرح سے اپنے ایمان کو خالص ترین کر لو اپنی نیت کو بہترین اور صاف سترا کر لو تب جا کر تمہیں ایمان کی میٹھاس اور حلاوت محسوس ہوگی اللہ اکبر نماز تو تم نے پڑھنی ہے واجب خدا نے کر دی ہے والحمد اللہ اور یہ میرا حسن ذن ہے یہ امید ہے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو خدا کے واجبات کو آل محمد کے چاہنے والے ان لوگوں میں سے ہو نہیں سکتے جو خدا کے واجبات کی کوئی پرواہ ہی مشکل کہاں آتی ہے خصوصاً میرے نوجوان دوست میرے بھائی توجہ کیجئے گا بزرگان جانتے ہیں اس بات کو مشکل کہاں آتی ہے واجب تو انجام دینا ہے نماز تو پڑھنی ہے مشکل یہاں آتی ہے کہ کیسی پڑھنی ہے اور کس انداز سے پڑھنی ہے ایک واجب ہے گردن پھسی ہوئی ہے جان چھڑا لینی ہے یا نہیں اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا ہے تو آمادہ ہو کر پڑھنی ہے آیا ایسے پڑھنی ہے کہ جس طرح کوہ زمین میں چونچ مارتا ہے یا نہیں ایسے پڑھنی ہے کہ جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے وقت شرعی اجبار سے اگر کوئی غلطی نہ کی جائے اگر کوئی مبتلات نماز انجام نہ دیے جائے اگر واجبات پورے ہوں تو نماز پر ٹک ضرور لگ جائے گا توجہ کر رہے ہیں واجب اتر جائے گا لیکن کیا اس نماز کا مزہ محسوس کر سکے گا انسان کیا نصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ اس نماز کا اثر یہ ہے کہ مومن کو فہاشی اور بہیائی سے روکتی ہے کیا ویسی نماز انسان کو برائی سے روک رہی ہے نہیں ہمارے سامنے ہے ہماری اپنی حالت معاشرے کی حالت مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم پروسیس میں غور نہیں کر رہے مسئلہ یہ ہے کہ روٹی تو بن رہی ہے مگر گندم کو باریکی سے نہیں پیسا جا رہا لہذا روٹی میں ذائقہ بہت کم ہے یہ حضرت عیسیٰ کی مثال ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم کام تو کر رہے ہیں مگر پوری طرح اس کے اچھے انداز اور طریقے کو فالو نہیں کر رہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم کام تو کر رہے ہیں مگر اس کے تمام لوازمات کے ساتھ نہیں کر رہے لہذا ہمیں اس کام کی چاشنی اور مٹھاس محسوس نہیں ہو رہی ایک دروت پڑھئے محمد وآل محمد بس عزیز اگر تھے یہ نصیحتیں جو حضرت عیسی نے اپنے حواریوں کو کی اور ہم تک پہنچی ہیں تویل ہیں تقریباً دو صفات کتاب تحف الوقول میں ہمارے قدیم ترین اور ابتدائی علماء میں سے ایک عالم دین ابن شعب حرانی رحمت اللہ علیہ نے ائمہ کی حدیث کو جمع کیا تقریباً دو صفحے کی وہ نصیحتیں ہیں جو امام کازم نے حضرت عیسی سے نقل کی ہیں میں ان دو جملوں پر اکتفا کر رہا ہوں ان چند جملوں سے ہمیں کیا سمجھ آیا سب سے پہلی چیز کہ کیا امام کازم خود یہ حکمت نہیں جانتے تھے نہیں واقف تھے وارث علم رسول خدا ہیں خدا نے انہیں علم لدنی عطا فرمایا ہے لیکن اس کے باوجود نبی عیسیٰ کی زبانی ان کے الفاظ کو نقل کر رہے ہیں کیا بتلانا چاہ رہے ہیں بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جتنے آسمانی عدیان ہیں ان میں چند بنیادی اصول یقصان ہیں وہ ایک ہیں تمام آسمانی عدیان میں خلوص نیت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے تمام آسمانی عدیان میں اخروی عجر کی خاطر دنیا کی مشقت کو برداشت کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے یہ بنیادی اصول ایک ہے دوسرا اہم نقطہ جو ہمیں اس حدیث سے آج نبی امام حضرت امام کازم کے دور میں اگر کوئی آج تمام انبیاء کا وارث ہے تو وہ میں موسی کازم ہوں توجہ کر رہے ہیں اور پھر امام اپنے اصحاب کو ان نصیحتوں سے فیضیاب بھی کر رہے ہیں آخر میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست دعا کو بلند کریں گے بارے الہ تو جواستہ محمد وآل محمد کا تو جواستہ حضرت امام علی ابن موسی رضا کا تو جواستہ باب الحوائج امام موسی کازم کا بارے الہ تو جواستہ آج کی اس مبارک شب اور اس روز کا بارے الہ ہمارے اس علم حاصل کرنے کے لئے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بارے الہ اس علمی بیٹھک اور مجلس کے نتیجے میں ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو فرما بارے الہ توفیق عطا فرما کہ علوم آل محمد کو سیکھیں اور جو کچھ سیکھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما بارے الہ جو حاضرین محفل ہیں تمام کی جو دلی حاجات ہے سب کو بر فرما بارے الہ جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عنایت فرما بارے الہ جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت و وسعت عنایت فرما بارے الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما بارے الہ جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما بارے الہ سب سے بڑی دعا سب سے بڑی عارض منجی بشر متقم کربلا فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انتا سمیع العلیم و تبع لینا انتا تواب الرحیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین